جنرل اول چروہا یہ سن انیس سو سترہ کی بات ہے عراق کی پہاڑوں میں برطانوی جنرل سٹانلے ماؤدے کا ایک چروہے سے سامنا ہوا جنرل چروہے کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے مترجم سے کہا ان سے کہہ دو کہ جنرل تمہیں ایک پاؤن دے گا بدلے میں تمہیں اپنے کتے کو زبخ کرنا ہوگا کتہ چروہے کیلئے بہت اہم ہوتا ہے کتہ چروہے کیلئے کیوں عام ہوتا ہے یہ اس کی بکریاں چوراتا ہیں دور گئے ریورڈ کو واپس لاتا ہیں درندوں کے حملوں سے ریورڈ کی حفاظت کرتا ہے لیکن پاؤن کی ملیت تو آدھا ریورڈ سے بھی زیادہ بنتی ہیں چروہے نے یہ سوچا اس کے چہرے پہ لاجچی مسکراہت پہل گئی اس نے کتہ پکڑ لیا اور جنرل کی قدموں میں زبخ کر دی جنرل نے چروہے سے کہا اگر تم اس کی کال بھی اتار دو میں تمہیں ایک اور پاؤن دینے کو تیار دوں چروہے نے وہی کیا خوشی خوشی کتہ کی کال بھی اتار دی جنرل نے مزید کہا میں تمہیں ایک اور پاؤن دینے کیلئے تیار ہوں اگر تم اس کی بوٹی ابھی بنا دوں چروہے نے پوری یہ آفر بھی قبول کر لی کیونکہ کتہ تو اب زبخ ہوا تھا تو کوئی قیمت ہی نہیں رہی جنرل چروہے کو تین پاؤن دے کر چلتا بنا جنرل چلن قدم آگے گئے تھے اس کی پیچھے سے چروہے کی آواز سنائیں وہ پیچھے پیچھے باگتا ہوا آ رہا اور کہہ رہا تھا جنرل اگر میں کتہ کا گوشکان ہوں آپ مجھے ایک اور پاؤن دینگے سوالیا سوال کیا جنرل نے انکار میں سر ہلا دیا کہ میں صرف تمہاری نفسیات اور اوقات دیکھنا چاہتا تھا دیکھ لیں تم نے صرف تین پاؤن کیلئے اپنے محافظ اور دوست کو زباہ کر دیا اس کی کھال اتار دی اس کی ٹکڑی کیے اور چتے پاؤن کیلئے اسے کانے کی دیپی تیار ہو ہوا ہے اور یہی چیز مجھے یہاں چاہیے فید جنرل اپنے ساتھیوں سے محاطب ہوتی ہوئے کہا اس قوم کے لوگوں کی سوچیں یہ ہیں لہذا تمہیں اس سے خوبزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں آج یہی حال مسلم ملکوں اور معاشروں کا ہے اپنی چٹی سی مسلحات اور ضرورت کیلئے اپنی سب سے قیمتی اور اہم چیز کا سعودہ کر دیتے ہیں اور یہ وہ ہتیارہ جسے ہر استعمار ہر قابض ہر شاتر دشمن ہمارے علاوہ استعمال کرتا رہا ہے اسی کے ذریعے اس نے حکومتی کی اور اسی کے ذریعے آج ہمارے درمیان ہمارے بلکوں میں کتنی ہی ایسے چروائے ہیں جو نہ صرف کتے کا گوشت کانے کیلئے تیار ہے بلکہ اپنے ہم مطلبائیوں کا گوشت کارہے ہیں اور چند ٹھکوں کے عوض اپنا وطن بیچ رہے ہیں آپ سب سے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حال یا حالات میں پاکستان میں چروہت کوئن ہے ذرا سوچیں شکریہ